موسیقی ایک روز ابرار اسکول کی چھٹی کے بعد گھر واپس ہو رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ بھیڑ ہے اور لوگوں کی چلہ بکار شروع ہے اس نے سوچا چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے جب وہ قریب گیا تو اسے پتا چلا کہ ایک گھر میں شدید آگ لگی بھی ہے اور کئی لوگ اسے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہی اسے ایک عورت دکھائی دی جو زارو قطار ہو رہی ہے مزید اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ گھر میں آگ میں فسا ہوا ہے اور آگ اتنی شدید تھی کہ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کر اس بچے کی جان بچائے تھوڑی دیر ابرار نے سوچا اچانک اسے کیا سوجی کیا معلوم اس نے اپنا بیگ فکا اور فوراں وہ جنتے ہوئے گھر کی طرق دھوڑا کچھ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ فرطی کے ساتھ گھر میں گیا اندر چاروں طرف دھوائی دھوہ تھا اور ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ابرار نے کوشش کی کہ بچہ کدھر ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آرہا تھا چونکہ دھوہ اور آگ بہت تیز تھی وہ اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک اسے ایک کمرے سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی وہ فوراں اس کمرے کی جانی پڑا دورتا ہوا گیا اور بچے کو اپنی گودی میں اٹھایا اور فرطی کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا اسی دوران کئی آپ کی لگتوں نے اسے چھوا اور کئی جگہ اس کے کپڑے جل بھی گئے اور اس کا جسم جھلز بھی گیا دھوے کی وجہ سے اس کا دم بھٹنے لگا لیکن اس نے جیسے تیسے اپنے آپ کو سمالتے ہوئے اور لڑکھناٹے ہوئے اس بچے کو گھر کے باہر لائیا اور جو ہی وہ گھر کے باہر آیا تو تمام لوگ اس کے گردے جمع ہو گئے وہ ماں بھی فوراں دورتی ہوئے آئی اور اس نے اپنا بچہ اس کے ہاتھ سے اپنی گود میں لے لیا تھوڑی دیر میں وہاں پر ابرار بے ہوش ہو کر گر گیا آس پاس کے لوگوں نے پانی وغیرہ چھڑکا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھوڑی دیر بعد ہلتاپ کو ہوش آیا تمام لوگوں نے جو ہے اس کی بہدوری کی تاریخ کی اور اس کی واوا ہونے لگی تو عجیز بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا سبت ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں سب سے پہلے تو ابرار ایک بہدور لڑکا ہے یہ بات پتا چلتی ہے ساتھ ہی ابرار نے بے گرز ہو کر بے لاؤس ہو کر اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے خود کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ایک انجان بچے کی جان بچائی اسی طرح سے ہمیں بھی زندگی میں بے گرز اور بے لاؤس ہو کر دوسروں کی مدد کرنا چاہیے تو آج ہم جو سبت پڑھنے والے ہیں اس سبت کا نام ہے دہ ہیروین آب دسی اس سبت میں بھی جو ہے ایک لڑکی اسی طرح سے کس طرح سے وہ منارہ نور کے نگرہ کی لڑکی ہے اور ایک روز جب سمندر میں سخت طفان آتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے ان کی ناؤں کشتی ٹوڑی آتی ہے اور سمندر میں ڈوپنے لگتے ہیں تو وہ اپنے والد کی مدد سے اپنی جان پر کھیل کر ان لوگوں کی جان بچاتی ہے تو آئیے ہم سبت کو سمجھتے ہیں دہ ہیروین آب دسی موسیقی